اِنَّ الشَّوَيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ تَحْيُّ سَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا ایُّحَا الَّذِينَ عَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى سَجْدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَى لِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكُ وَسَلِيمًا اللہ تعالیٰ کا بینتہ فضل و کرم میں کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر انات فرمایا الحمدللہ یہ فخر اشکی انبیاء نکلا مزید براہ کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خوران جیسی نمہ سے عبستہ فرمایا اولیاء اللہ کے دامہ سے عبستہ فرمایا اور تشجد ایمان کے لئے ہمیں یہاں جمع فرمائے انشاءاللہ توحید سیریز کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ اللہ ہی مالک ہے آج ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ عزت کا فلسفہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت حاصل ہو بڑا ضعیف چاہتا ہے کہ مجھے نہ عزت حاصل ہو جائے جوان چاہتا ہے کہ مجھے عزت حاصل ہو جائے خواتین چاہتی ہے کہ مجھے بھی جو نہ لوگ عزت حاصل کریں لوگ جو نہ مجھے عزت سے بات کریں عزت دیں گھر والے شسرال والے شوہر جو نہ عزت سے پیش آئیں عزت سے بچے بھی چاہتے کہ عزت سے بزنس مین بھی چاہتا ہے تمام لوگ گرس کے یہ چاہتے کہ نہ ہمیں عزت حاصل ہو جائے مگر عزت اللہ تعالی نے کہاں رکھیے عزت کیسا حاصل ہوگی عزت کس کی ہے یہ نہیں پتا کیا بس یہ ہے کہ یہ حاصل ہو جائے ایسا حاصل ہو جائے تو وہ ایسا حاصل نہیں ہوگی اللہ تعالی نے اس کا پتا بتایا اللہ تعالی نے اس کا رستہ بتایا اللہ تعالی کے پاس عزت کس کی ہے اللہ تعالی کی عزت کا مالک کون ہے عزت کا مالک بھی اللہ تعالی ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو عزت کا مالک بھی اللہ ہے تو ہم سیکھ رہے توحید سیریز میں کہ اللہ ہی مالک ہے تو عزت کا مالک بھی کون ہے تو اللہ ہے تو جو مالک ہے مالک کے منشاہ سے سمجھنا کہ عزت کس کو ملتی ہے تو مالک نے عزت کس کو اطاف فرمائی عزت کا مالک تو اللہ ذاتی عزت کا مالک کون ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے اللہ تعالیٰ نے کس کو عطا فرمایا عزت اللہ تعالیٰ نے جو عزت عطا فرمایا انبیاء علیہ السلام کو عزت عطا فرمایا صدقین کو عزت عطا فرمایا شہداء کو عزت فرمایا اور صالحین کو عزت عطا فرمایا بیسو اللہ کی اللہ کیلئے عزت ہے اللہ ہی عزت کا مالک ہے اور کس کے اللہ نے عزت کس کو عطا فرمایا انبیاء علیہ السلام کو صدیقین کو شہداء کو اور صالحین کو یعنی ایمان والوں کو بھی اللہ تعالی نے عزت عطا فرمایا اور ہم کیا کر رہے ہیں اپنی سنوں سے عزت علاش کر رہے ہیں ہم عزت کے ساتھ علاش کرتے ہیں مال میں عزت علاش کرتے ہیں تفسیر نیم میں آتا ہے کہ عزت جو ہے نا جو لوگ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلا جو ہوتا ہے لوگوں کا ہے کہ محنت قصب اور مال محنت قصب مال محنت میں کوئی بھی شعبہ لے لیں آپ سپورٹس مین کا شعبہ لے لیں بزنس مین کا شعبہ لے لیں کسی جگہ کا بھی شعبہ لے لیں اس شعبے والا قصب سے یہ کچھ آتا ہے کہ میں عزت حاصل کروں کوئی چاہتا ہے مال کے ذریعے سے میں عزت حاصل کروں تو یہ جو عزت ہے تفسیر نیمی میں آتا ہے کہ یہ عارضی ہے اور فانی عزت ہے اب کوئی بزنس والا ہے کوئی سپورٹس والا ہے اس نے اچھا میچ کھلایا اس نے اچھا بزنس کیا کوئی اچھا کام کیا تو وہ سمجھتا ہے ہمیں کوئی سب لوگ عزت دے رہے پیچھے کہتے ہیں یہ بے خوف ہے یہ کیا اکیل نہیں آتا اسے عزت سامنے تھوڑی بہت کریں گے پیچھے فانی عزت ہے وہ عزت عزت نہیں ہے وہ فانی عزت ہے عارضی عزت ہے فنا ہونے والی عارضی طور پر تو سمجھ رہا عزت حاصل ہو گئی دوسرا لوگ کہتے ہیں فیملی اسٹیٹس مطلب ماں باپ جو شورت والے ہوتے ہیں ماں باپ جو پوزیشن والے ان کی طرف سے اولاد کو عزت وہ سمجھتے ہیں اچھے باپ کے بیٹے ہیں تو انہوں بھی عزت والے وہ عزت والد کی ہے تمہاری نہیں ہے تمہاری عزت تم نے خود کمانا ہے وہ والدہ کی عزت ہے جو والدہ نے کام کیا ہے وہ جو خاندان والوں نے جو بھی کیا دادا پر دادا وہ خاندان کی عزت ہے تمہاری عزت تم نے خود کمانا ہے اب ان سمجھتا ہے وہ خاندان کی عزت اس کو مل کے سمجھے وراثت میں آگے سمجھے وراثت میں عزت نہیں آتی یہ دو مقالتیں اور یہ دو فانی عزتیں تفسیر نعیمی میں فرمالے تیسری عزت کیا ہے جو اصل ہے جو باقی رہنے والی ہے اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے عطا فرماتے ہیں وہ عزت باقی رہنے والی ہے دوسری وہ تیسری عزت جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے عطا فرماتے ہیں یہ نہیں ہے کہ بندہ خود کمالت ہے اللہ اپنے رحم و کرم سے وہ عزت اور وہ باقی رہنے والی ہے وہ فناہ ہونے والی بالکل نہیں ہے تب عزت کیسا حاصل کرے عزت کیسا حاصل کرے عزت حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ کیا ہے علم اولیاء اللہ فرماتے ہیں تفسیر علم علم دو خسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے فیدہ دینے والا اور ایک ہوتا ہے نقصان پہنچانے والا جو فیدہ دینے والا علم ہوتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عزت اتا فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے فیدہ دینے والا اور ایک ہوتا ہے نقصان پہنچانے والا اب اس کی مثال علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی سکھایا اور علم ابلیس کے پاس بھی تھا ایک علم حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہے اور اللہ کے فرشتوں کے پاس ہے اور ایک علم ابلیس کے پاس بھی ہے اور علم وہ فرشتوں کو بھی درست دیتا تھا تو ابن اس کے پاس بھی ہے اور علم آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی ہے اور فرشتوں کے پاس بھی ہے تو ایک فائدہ دینے والا ہو گیا اور ایک نقصان پہنچانے والا ہو گیا جو علم حضرت آدم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کے پاس ہے وہ فائدہ دینے والا علم ہے اور جو ابنیس کے پاس تھا وہ نقصان پہنچانے والا ہے اب اس کے فرق کیسا محسوس ہو فرق بھی تو محسوس ہو کہ کون سا علم علم کی کیا فرق ہو تو فرق کیا ہے جو علم فیدہ دینے والا ہے وہ علم فیدہ دینے والا کیا ہے وہ علم ہوتا ہے جس سے رب کی پہچان ہوتی ہے وہ علم فیدہ دینے والا ہے وہ علم ہوتا ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوتی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوتی ہے وہ علم جس سے عبادت میں لذت پیدا ہوتی ہے وہ علم جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مزا آتا ہے وہ علم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام کے لیے توجہ فرماتا ہے اطاعت کے لیے آپ کو آگے لے کے جاتا ہے یہ علم فائدہ دینے والا ہے نقصان پہنچانے والا علم کیا ہے علم آنے کے بعد اکڑ پیدا ہو جائے شیطان اکڑ گیا نہیں کر دوں نہیں کرتا میں سجدہ میں نہیں کرتا اکڑ گیا جو علم اکڑ پیدا کرے وہ نقصان پہنچانے والا ہے وہ علم ابلیس کا علم ہے ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں استاد کے شاگرد ابھی بھی ہے اکڑ جاتے ہیں ہر بات وہ اکڑ جو ہے نقصان پہنچانے والا ہے ہر دھرمی ہر دھرمی مطلب ماننے نہیں بات مانتے ہی نہیں یہ علم آنے کے بعد ہر دھرمی پیدا ہو جائے علم آنے کے بعد انبیاء علیہ السلام کی بے عدبی پیدا ہو جائے علم آنے کے بعد اللہ کی نافرمانی پیدا ہو جائے علم آنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے بحث کرنا شروع کر دیں اور انبیاء علیہ السلام کی برابر ہی کرنا شروع کر دیں یہ علم نقصان پہنچانے والے فرق ہو گیا دو علم ہیں اب تفسیر نئی میں اور ڈیفائن کرتے ہیں علم کو علم کے اوپر بھی خبزہ ہوتا ہے علم کے اوپر خبزہ ہوتا ہے کسٹڈی میں ہوتا ہے کس کی کسٹڈی میں ہوتا ہے ایک علم جو ہے نا قلب کی کسٹڈی میں ہوتا ہے روح کی کسٹڈی میں ہوتا ہے مطلب اس کے اوپر قلب کا اور روح کا خبزہ ہوتا ہے یعنی ایمان اور احسان کا خبزہ ہوتا ہے علم کے اوپر ایمان اور احسان کا خبزہ ہوتا ہے تو یہ علم جس کے اوپر قلب کا اور روح کا خبزہ ہے یہ علم شیطان اور دنیا اور نفس کی شرارتوں کا شکار کرتا ہے یہ علم شیطان کا شکار کر رہا ہوتا ہے مطلب شکار کرنا مطلب اور جب شکار کر رہا تو باقی کا حاصل ہوتا ہے شکار وہ کرتا ہے جو غالب ہوتا ہے جو مغلوب ہوتا ہے وہ شکار نہیں کرتا غالب شکار کرتا ہے اس کو پکڑتا ہے مارتا ہے روکتا ہے اس کو تو یہ جو علم قلب کے خفزے میں اور جو ہے نا روح کے خفزے میں ہوتا ہے وہ شیطان دنیا نفس کا شکار کرتا ہے اور دوسرا خفزہ ہوتا ہے ایک علم ایسا ہوتا ہے جو شیطان اور نفس کے خفزے میں ہوتا ہے یہ اکڑ یہ اکڑ ہر دھرمی یہ شیطان اور نفس کے خفزے میں ہیں جو یہ علم شیطان اور نفس کے خفزے میں ہوتا ہے پھر یہ مل کر ایمان کا شکار کرتے ہیں دیکھا آپ نے اگر علم دل اور روح کے خفزے میں آ جائے تو وہ شیطان کا شکار کرتے ہیں اگر علم شیطان اور نفس کے خفزے میں آ جائے تو یہ ایمان کا شکار کرتے ہیں بہت بڑی بات ہے اولی اللہ فرماتے ہیں گناہوں کے اضباب ہوتے ہیں یہ علم سے کیا ملتے ہی علم حاصل کرنا ہے کونسا فائدہ دینے والا تو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمایا ہے عزت کا فلسفہ سمجھ رہے اولی اللہ فرماتے گناہوں کے تین اسباب ہوتے گناہ جو ہوتے ہیں جتنی کبیرہ گناہ کی کیا ہوتے ہیں تین اسباب ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے خواہشات کی اتباع دل میں خواہش آئی عمل شروع خواہشات کی اتباع کیا ہوتی ہے نفس کی ہوتی ہے اب آپ غور کریں نفس کی خواہش کیا ہوتی ہے ایک ہوتی ہے شہوت شہوت پوری کرے جائیسا بھی جائے پوری کرے شہوت ہوتی ہے دوسرا اچھا کھانا تیسرا اچھا پہننا اور چوتھا اچھا گھر ہونا اس کو اچھے گاڑی ہونا اس کو یہ نفس کی خواہش ہے اب خواہشوں کی اتباع میں لگا ہوتا ہے صبح اپنی جگہ ہاں بھائی صحب ٹھیک بات ہے یہ بھی ضروری ہے کیا ضروری ہے بہترین سے بہترین طریقے سے اپنی شہوت کو پوری کرے گا انتظام کرے گا الگ الگ طریقے سے اور شہوت کو پوری کرے گا اور بہترین سے بہترین طریقے کے لباس پہنے گا یہ اس کے لباس کی سونا کھانا پہننا اچھا گھر ہونا اور جو اچھی گاڑی میں گھمنا اچھا موبائل ہونا اچھی گھڑی ہونا یہی چھے جب اس میں بندہ لگاوا ہے پوری توانائی اپنی لگا دیا یہ چیزوں کا مقال یہ کون لوگ ہیں یہ خواہشوں کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے سے منع کیا ہے کھانے پینے سے منع نہیں کیا گیا ہے اپنی ساری توانائی اس کام میں لگانے سے منع کیا گیا ہے کھانا پینا ضرورت ہے ہمیں ضرورت کی مثال دینے ہیں آپ واشنوں میں جا رہے ہیں کتنی طرح میں آتے چیز جا کے وہاں پر ڈل لگا گیتے ہیں مزے کرتے ہیں تو یہ بھی ضرورت ہیں سونا ایک ضرورت ہے چھے گھنٹے سو جانا کھانا آپ کا پندہ بھی سوٹ ہے کھانا 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 کپڑے ضرورت کے اتنا کھانا ہو گیا گھر ضرورت کے اتنا کر رہے گیا اس ضرورت ہیں اب ضرورت اب واشنوں میں ضرورت ہے دن رات وہیں رہتے اچھا ہے بلکہ ضرورت کی اگزامپل ہے تو یہ بھی اسی طرح سے جیسا وہ آپ نے حجت پوری کی باہر نکل گئے یہ بھی حجت پوری کر کے باہر نکل جانا مگر ہم کیا ہے ہم پورے اس میں ڈوبے ہوئے پورے طریقے سے ڈوبے ہوئے تو یہ کیا ہے کبیرہ گناہوں کے اسباب ہے کیا ہے خواہشوں کی اتبا اور دوسری کیا ہے دنیا کی محبت دنیا کی محبت کیا ہے مال ہونا شہرت ہونا یہ اصل دنیا کی محبت مال اور شہرت اور دنیا کی محبت کیا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے اس چیزوں کی محبت جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے جو نبی کریم سلسلوں کو پسند نہیں ہے اس چیزوں کی محبت تو یہ کیا ہے دوسری اسباب ہے تیسرا کیا ہے غیر اللہ پہ نظر رکھنا تین اسباب بتائیں گے غیر اللہ پہ نظر رکھے غیر اللہ پہ نظر رکھے تو کیا ملتا کفر آتا شرک آتا نفاق آتا اب اس کی مثال دیتے مولا اللہ جلال الدین رومی رحمت اللہ لے مثال لیتے پر نالے سے پانی گر رہا جب پر نالے سے پانی گر رہا آج کسی کو پانی کی ضرورت ہے تو ان دیکھا کہ پانی یہاں سے آ رہا تو آپ فرماتے پر نالے سے جو پانی آ رہا وہ آرزی سبب ہے ہمیشہ کھا نہیں ہے بارش ہوگی تو اوپر پانی جمع ہو جاتا اور بارش ہونے کے بعد دیو پر نالے سے پانی گرتے رہتا ایک گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے بعد اخت دس دس گھنٹے بارش کے اوپر ڈیپیل کرتا پانی دیرے دیرے گرتے رہتا اب ایک انسان سمجھ رہا بارش تو ہو گیا پانی نہیں آ رہا پر نالے سے پانی گر رہا وہ یہ ہے اصل پانی کا جگہ اور یہاں سے پانی کو ملے گا ان دیکھ رہا پانی کنٹینیو آ رہا ہے اب وہ پانی کی جگہ کو دیکھ کے ان یقین کر لیا کہ یہ پانی کی جگہ ہے یہاں سے ملے گا ہمارا حصہ وہ حال ہے کہ ہم دیکھے ہاں گیا دنیا کے چیزوں کو دیکھے یہ نوکری سے ہم زندگی گزر رہے یہ پیسوں سے ہم پڑھ رہے ہم جو پڑے لکھے تو یہ ہو رہا یہ سارے ازباب کو ہم دینا پر نالے کے اوپر بھروسہ کرنے والی بات ہے اب پر نالے پہ کوئی بھروسہ کر رہا تو ہم کتنا ہستے اب ہم پہ فرشتی ہستے ہوں گے ہم پر نالے پہ بھروسہ کر رہے ہمارے وہ پر نالے ایک ہے ہم دیفرنڈ دیفرنڈ صورتوں کے پر نالے پہ بھروسہ کر رہے ہیں کسی مثال ہے تو بات کیا ہے غیر اللہ پہ نظر رکھنا یہ پر نالے پہ نظر رکھنے والی بات ہے اب غیر اللہ پہ نظر کیا ہے ان میری مدد کرتا ان میری مدد کرتا اس سے میری ضرورت پوری ہو جاتی یہ تین ازباب ایسے ہیں جس سے کبیرہ گناہوں کے رستے کھل جاتے اب جب کبیرہ گناہوں کے رستے کھل گئے تو دنیا میں بھی زلیل ہے ان آخرت میں بھی زلیل ہے عزت کا تو سوال ہی نہیں ہے جو یہ تین راستوں کو روک لیا اللہ تعالی اس کو عزت ادا فرمائے گا تین راستوں کو روک shortestوں کو کہے خواہشوں کی اتبانی کننا ضرورت کو پوری کریں اللہ تعالی بھی کہتے ہیں میں حاجت رواں ہوں خواہش روانی ہوں اللہ تعالی کا وعدہ ہے میں حاجتوں کو پوری کروں گا خواہش ہوگی پوری ہوگی جنت میں ہوگی یعنی جنت میں پوری کریں گے اللہ تعالیٰ جو خواہش کرے گا بندہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے بندہ دیکھا ہے جنت میں ایک لباس پینے واہے دوسرے جنتی سے ملا اور اس کا لباس اس کو پسند آیا اور جو دوسرے جنتی ہے وہ آلہ مخام کے ہیں وہ آلہ جنت کے ہیں آلہ درجے پہ ہیں مگر اس کو یہ ہوا کہ ان کا لباس اچھا ہے میرا تھوڑا کم تر ہے وہ آپس میں جدہ بھی نہیں ہوں گے ویسا ہی لباس اس کو بلا جائے گا حالانکہ وہ آلہ جنتی ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کی وہ بھی خواہش پوری کرے گی ان جیسا لباس اس کو بھی مل جائے گا تو ملاخط ہو رہی جنت میں ملاخط بھی ہوگی جہاں پس میں جنتی ہوگی جنتیوں کے ساتھ کیا ہوگی ملاخط بھی ہوگی اولی اللہ فرماتے ہیں تفسیر نعیمی میں آیا کہ دنیا جو ہے نا آخرت کا آئینہ ہے یا آخرت کی جھلک دیکھ لو یا دیکھ کے جانا ہے دنیا کے بہت بڑی گہری مثال آخرت کا آئینہ ہے یا جھلک دیکھ کے جانا آپن کدھر ہے اب مثال کے ہم کفر والوں سے نفس والوں سے شیطان والوں سے دنیا والوں سے منافقوں سے محبت کر رہے ہیں ملاخطیں کر رہے ہیں یا مومنوں کے ساتھ ملاخطیں محبتیں کر رہے ہیں یہ دیکھ لیں اگر یہاں پر ہم صالحین کے ساتھ ہیں اور ان سے محبتیں ہیں انشاءاللہ آخرت میں صالحین کے ساتھ ہی ملاخطیں ہوگی آئینہ ہے دیکھ لو ہماری حرکتیں کیسی ہیں صالحین کے ساتھ ان کے صحبت میں رہ کے ان کی حرکتیں کر رہے ہیں یا اللہ کے دشمنوں کے ساتھ رہ کے ان کی حرکتیں کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں ان سے ملاخط کر لی تو کیا ہوتا وہ ایک کام کے طور پر نوکری کے طور پر ملاخط وہ الگ بات ہے مگر نوکری ختم کام ختم ہو گیا مگر پھر بھی رابطہ ہے واتس اپ پہ ملاخطیں فون پہ رابطہ ہے آفیس کے باہر جو ہے نا کیفیٹیریا میں جو ہے نا کھانے پہ ملاخطیں ہو رہی ہیں یہ ملاخطیں یہ آخرت کا آئینہ ہے اب تم ان کے ساتھ مل رہے ہو اب تم ان کے ساتھ مل رہے ہو آخرت بھی ان کے ساتھ رہو گے اب جب ان کے ساتھ رہے ہو تو ان کا ڈھکانہ کدھر ہے دو زکھ ہے اور تمہارا ڈھکانہ بھی دو زکھ ہو جائے کسی بات ہے دنیا آخرت کا کیا بتا ہے آئینہ بتا رہے ہیں آئینے میں دیکھ لو پن کدھر دھرے ہوئے صالحین کے ساتھ ہیں ان سے محبت ہیں اور ان کی اتبا کر رہے ہیں یا اللہ کے دشمنوں کے ساتھ رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں ان کے ساتھ کھا رہے ہیں اور ان کی اتباہ میں لگے ہوئے انہوں اچھے کبڑے پہنے آہ یہ ڈریس ہم بھی لے لیں گے یہ خواہشوں کی اتباہ کرنے گا انہوں نے اچھی گاڑی لی اللہ کا دشمن ہے اچھی گاڑی میں بھر رہا وہ گاڑی لینے کے لیے پوری سٹنگ کرے گا اپنے حقوق تباہ کرے گا اپنے جو انا دینی معاملہ تباہ کرے گا وہ گاڑی خریدے گا کیوں اس کے پاس ہے تو میرے پاس بھی رہنا اب نیا موڈل آیا فون کا ساری چیزیں ڈسٹرپ کر کے وہ نیا موڈل کا فون ہے کیوں وہ ان کے پاس ہے تو میرے پاس بھی رہنا یہ خواہشوں کی اتباہ تو یہ کیا ہے کبیرہ گناہوں کے دروازے کھول اب عزت کیسا حاصل ہوگی یہ رستوں کو بند کریں گے تو اللہ تعالی عزت اتا فرمائے اب یہ رستے کیسا بنوں گے یہ رستے بنونے کے لیے صالح ہنگ کی ثبت میں بیٹھیں گے تو کیا ہوگی بات سمجھ میں آئے گی اور کیا ہوں گے انشاءاللہ رستے بنوں گے ہم جو نہ سمجھتے خوران سے آگے بات سلو علی النبی اللہمہ صلی اللہ سیدنا محمد 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 صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ابسہ آیت نمبر سیونٹین سے ٹونٹی تری تک بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلاک ہو انسان اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسان ہلاک ہو جائے اللہ تعالیٰ جس انسان کو ہلاک ہونے کے لئے کہہ رہے ہیں تو اس کا کیا اللہ تعالیٰ ابلیس کو بولے مردوت ہلاک ہو جائے اب کس انسانوں کو بور رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ دیکھیں ہلاک ہو انسان سورہ ابسہ آیت نمبر سیونٹین سے ٹونٹی تری تک وہ کیسا ناشکرہ ہے ناشکرے کو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں ہلاک ہو جائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلو سے طلبے تک نعمت عطا فرمائی ہے کیا کیا نہیں عطا فرمایا کائنات کو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ اور جو انہا سورہ چاند کا نظام چر رہا ہے بڑے بڑے نظام چر رہے ہیں ہمارے لیے ہم نہیں پتا ہم سمجھ رہے ہی ایک کمپنی ہمارے لیے ایسی کا جو ہے نا انتظام کر دیں تھوڑا میڈیکل کا جو ہے نا آلائنس بڑھا دیں بچوں کے لیے تھوڑی فیز بڑھا دیں ہم غلام ہو جاتے ہیں مینیجر کے میڈیکل کا تھوڑا بڑھ گیا بچوں کی فیز بڑھ گئی اور چھٹی جاتے ہیں وقت میں تھوڑے پیسے دے دیئے تو دیوانے ہو جاتے ہیں ان کے کیا میڈیجر ہیں ہمارے کیا ہمارا خیال لگتے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سورج کا نظام چلا رہے ہیں چاند کا نظام چلا رہے ہیں موسموں کا نظام چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اناج اگا رہے ہیں کہاں یہاں پر کوئی اناج نہیں اگتا ہر خسم کا ایکسپورٹ کالیٹی یہاں پر مر رہا ہم جو ہے نا شکرے اور نا شکروں کے لیے اللہ تعالیٰ کرے ہلاک ہو انسان وہ کیسا ناشکر ہے اللہ تعالیٰ کیسا ناشکر ہے اتنی نعمتیں کھا کے میرا ناشکر ہے لوگوں سے تھوڑا لے کے ان کا شکر ادا کر لیتا ہے مگر میرا بچپن سے کھا رہا ہے نہیں تھا تو پیدا کیا نہیں مانگا سو چیزیں میں نے دی اس کو پتا بھی نہیں تھا اس کو کیا چاہیے میں نے وہ عطا فرمایا اس کو مگر ناشکر ہے جو تھوڑے جو جان مل گئے تو ان کا شکر ادا کرتا ہے مخلوق کا مخلوق پر نظر ہے اس کی میرے اوپر نظر نہیں ہے ہلاک ہو جائیں اللہ تعالیٰ کریں آگے کیا کریں دیکھیں وہ دیکھتا نہیں کہ اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا دیکھتا نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے کیسا پیدا کیا میں تھا ہی نہیں تو میں ادھر آ گیا یہ سوچ ہی نہیں ہے بہت دوسرے بات ہم بہت ہے ہمارے پاس سوچنے کے فکر کرنے کے مگر یہ اپنی پیدائش میں کبھی سوچے نہیں کہ میں نہیں تھا میں کیسا آیا اور اللہ تعالیٰ مجھے کیسا پیدا کیا کس چیز سے پیدا کیا مجھے اس کے بارے میں سننے کے لئے ٹیم نہیں ہے ہمارے بہت نیوز دیکھنے کے لئے ٹیم ہے ادھر کیا ہوا ادھر کیا ہوا بہت ٹیم ہے بڑے بڑی بیکار باتوں کی ڈسکریشن چلے گی کیوں میں نیوز دیکھتا ہوں میں کو معلوم ہے ارے تمہا کو معلوم ہے تمہا کو اپنے بارے میں معلوم ہے اللہ تعالیٰ تمہیں کو ہلاک کر رہے ہلاک ہو جائے وہ رہے ایسے لوگوں کو جو اپنے بارے میں سوچتا نہیں کہ میں کس چیز سے پیدا ہوا کیسا فرما رہے کہ اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ کریں نطفے سے پیدا کیا میں تجھے میں تجھے گندے پانی سے پیدا کیا اور تجھے کیا بنا دیا تو کچرا تھا اور میں تجھے کیا بنا دیا تو کچرا تھا اور میں تجھے کیا بنا دیا اور تو کدھر تھا اور میں تجھے کیا بنا دیا اشرف المخلوقات بنا دیا تمام مخلوق تیرے لئے کام کر رہی ہے ویسا بنا دیا پھر تجھے میں کیا بولا تو میرے لئے پیدا ہوا ہے تمام مخلوق کو میں نے تیرے لئے پیدا فرمایا ہے مگر تو کہاں سے نکلا ایک نطفے سے نکلا تیری اوقات دیکھ لے تو کیا تھا اور میں تجھے کیا بنا دیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم انسان ہیں یہی سب سے بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں کہاں سے پیدا کیا ہے ایک نطفے سے پیدا کیا پھر اس کی ہر چیز کا اندازہ مخرر کیا تجھے نطفے سے پیدا کیا اور تجھے کیا کیا چیزیں چاہیے کب کب کیا چاہیے پورا اندازہ میں نے پیدا کیا تجھے کب کیا چاہیے میں نے اندازہ سے دیا ایسا اندازہ دیا کہ تجھے نقصان بھی نہیں ہوگا تجھے کم بھی نہیں ہوگا زیادہ بھی نہیں ہوگا ایسی اندازے سے دیا ہے میں نے احساس نہیں ہے تیرے کو حلاق ہو جائے تو اگر تو یہ اگر نہیں سوستا اگر تو یہ فکر نہیں کرتا یہ احساس نہیں ہے تیرے اندر تو اللہ تعالیٰ کریں حلاق ہو جائے ایسے انسان جو یہ فکر نہیں کرتے سوستے نہیں تو میں تجھے اندازہ اندازہ مخرر کیا پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا اندازے سے تیری پرورش کی اور تیرے لیے راستے آسان کر دیا ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے لئے آسانی پیدا فرما دی اور جب بڑا ہوا اس میں آسانی چلنے میں آسانی اگر نہیں چلنے آتا تو کئی ایسے لوگ ہیں جن کا جسم بڑا نہیں ہوا صرف ان کا چہرہ بڑا ہوا اور وہ بڑی ایج کو پہنچ گئے آج بھی ان کا جسم بچوں کی طرح ہے وہ ہمارے لئے عبرت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اندازے سے پیدا فرمایا ہے انداز مخرر کیا ہے کیا چیز چاہیے کیا چیز چاہیے اور ہمارے لئے کیا کیا ہے راستوں کو آسان فرما دیا ہے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے پر کوئی بیٹ گیا تو بلی آ کے لے کے چلے آ سکتی چیل آ کے لے کے چلے آ سکتی چھوٹا ہے ماسوم ہے اسے کوئی نہیں کہ سکتا کتا کھا لے سکتا بچے کو وہ چھوٹا ہے ماسوم ہے کیسی حفاظت فرمائے بچہ ہاتھ سے گریا تو ماں باپ کے خواہی خلاص اوپر سے گریا تو ماں کا ہاتھ پڑھ گا تو فنیش بالیت کا ہاتھ پڑھ گا تو فنیش بچے آتے ہیں بچہ بستر پہ سو رہا ہے بستر لگے بچوں کو نہیں پتا بچہ ہے کود گئے تو فنیش مگر وہاں سے اس کو بچاتے راستے آسان کرے اس کے لئے بڑے ہونے کے راستے چلنے کے راستے بولنے کے راستے سننے کے راستے سمجھنے کے راستے پڑھائی کے راستے ہم سمجھ رہے راستے آسان کریں اگر راستے آسان نہیں کرتے کالیج کے لئے فیس نہیں نکلتی تجھے دماغ کی صلاحیت نہیں دیتے وہ کالیج نہیں دیتے کہاں سے پڑھتا انہوں نے میں پڑھ گئے کمالے رہو ارے تو کہاں پڑھتا تو کہاں کماتا اللہ تعالیٰ کرے میں نے تیرے لئے راستے آسان کیے احساس نہیں ہے تیرے کو اگر احساس نہیں ہے ہلاک ہو جائے تو مجھے تیری ضرورت نہیں ہے اگر تجھے احساس نہیں ہے اس باتوں کا ہلاک ہو جائے تو میرے کو کیا پروا جب تو میری جو ہے نا احسانوں کا جدے احساس ناشکر ہے تو ہلاک ہو جائے تو یا سورہ عباسہ میں اللہ تعالیٰ کا سخت بات ہے انسان کے لئے راستے آسان کر دی ہے پھر اس کو موت دی اب جو مر گئے ان کے لئے بھی دیکھ ہمارے لئے برد ہے وہ مر گئے ان کو موت اور ہمارے لئے برد کیا ہے ہمیں ابھی بھی حیات ہے زندگی ہے عمل کر سکتے رسک کریم کے بارے میں اولی اللہ کہتے ہیں رسک کریم مطلب اولی اللہ کے نظر رسک کریم کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا جس کو توبہ نصیب ہو گئی اولی اللہ فرماتے ہیں اسے رسک کریم حاصل ہو گیا دیکھیں اپنے زندگی پر نظر رکھتے ہوئے دن رات توبہ کر رہا ہے بندہ ہمیں کتنے بار دھائی سو مرتبہ استغفار دیا گیا اور یہ دھائی سو مرتبہ پابندی کے ساتھ خلوص کے ساتھ جو کر رہا ہے اسے رسک کریم حاصل ہو گیا تو ہم دیکھیں کہ احساس تھانے تھا غافل کتی دیر گزرا نہیں میں نے جو ناشکرہ کتی دیکھیں مولا مجھے معاف کر رہے میں صبح سے لے کے دو پر تک تیرے کوئی شکرہ دا نہیں کر رہا معاف کر دیں مولا زور سے لے کے اثر تک یہ توبہ کرنے والے یہ توبہ کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں یہ توبہ ہے رسک کریم رسک کریم حاصل کرنے والے لوگ ہیں یہ توبہ کرنے والے لوگ حالہ دھائی سو مرتبہ استغفار ہم ایزی لے لیتے ارے ایسی بولے ایسا نہیں بولے رسک کریم ہے وہ رسک کریم مل گیا ہے کر لیے تو کامیاب نہیں کرے تو اپنا نقصان اٹھانے والے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو موت دی پھر خبر میں پہنچا دیا موت بھی دی اور کیا کیا خبر میں پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ خبر میں پہنچا رہے ہیں ان تو مر گیا مگر اللہ تعالیٰ انسان کا کتنا احساس کر رہے ہیں مر تو گیا جانور کی طرح اس کو گھل پہ بھی پھیک دے سکتے تھے نا مگر اللہ تعالیٰ ان مر گیا اب اس کو اپنی خبر نہیں ہے پیدا ہونے سے پہلے اس کو پتا نہیں تھا جب چھوٹا تھا اس کو پتا نہیں تھا اب مر گیا ابھی بھی اس کو پتا نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کی ابھی بھی پروریش کر رہے ہیں کیسا پروریش کر رہے ہیں لوگوں کو جمع کر رہے ہیں اس کو غسل کا انتظام دیا جا رہا ہے کفن کا انتظام دیا جا رہا ہے سارے لوگ جمع ہو رہے ہیں باعتمام جنازہ نکر رہا ہے اس کا لوگ اس کو سر پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں باعتمام خبر خود رہی ہے باعتمام اس کو دفن کیا جا رہا ہے باعتمام اس کو واپس آ رہا ہے انسان کی عزت اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی عطا فرما رہے اس کو کتے کی طرح گھڑ پہ پھر دیا تو اڑھا کے لاش کو اس کو تو کچھ نہیں پتا ان تو مر گیا مگر اللہ تعالی اس کے جسم کی بھی اعتمام کر رہے احساس نہیں ہے مارکو تو اللہ تعالی کرے تو مر گیا میں تجھے خبریں پہنچا دیا خبر میں کون پہنچا رہے ہیں عزت کے ساتھ اللہ تعالی پہنچا رہے ہیں خبریں پہنچا دیا پھر جب چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کریں گا اب اللہ تعالی کریں اب تو پہنچا دیا اب میں جب چاہوں گا تجھے دوبارہ اٹھاؤں گا کچھ شک نہیں کہ اللہ نے انسان کو جو حکم دیا تھا اس نے اس کی تعمیل نہیں کی اب پوری باتیں بتا کے پیدائش سے خبر تک پہنچا کے اس آیت میں اللہ تعالی کریں یہ کوئی شک ہی نہیں ہے شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے جو کام کے لئے پیدا کرا وہ کام کرائی نہیں جو میں مقصد کے لئے پیدا کرا وہ پورا ہی نہیں کرائی کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں اور ایسے انسان پہ اللہ تعالی کر رہے ہیں ہلاک ہو جائیں جو میرے کام ہی نہیں کر رہا کیا فیدہ میرے گو جو میرے ساری کائنات میں اس کے کام کے لئے لگا دیا اس کو میں اپنے کام پہ لگایا اور ان میرا کام نہیں کر رہا دیکھو جو ساری کہنا سارا نظام چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ زمین آسمان کا نظام چلا رہے ہیں ایک گھر چلا ہے تو اپنے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں کمپنی میں کونے میں کورسی میں بیٹھ کے اتنا کام کر رہے تو پوری کمپنی اٹھا لیا بلتے ہیں بل یہ کمپنی کورسی پر کونے کالا کے کمپنی میں کئی دیپارٹمنٹس ہوتے ہیں کئی لوگ کام کر رہے ہیں ان بولتا ہے میچ کر رہوں بلتا ہے ان پورا تو ہر بندہ جو ایک چھوٹا کام کر کے ان پورا گھر اٹھا لیا گھر میں خواتین گھر میں رہ کے انہوں پورا گھر چلا تے ہیں بچے بلتے ہیں پورا کام ہم ہی کر رہے ہیں پڑھا ہی کر رہے ہیں ہر کوئی بندہ بل رہا میچ کر رہوں اللہ تعالیٰ اتنا اتنا کام کر کے ہم اتنا بڑے بڑے باتیں ہمارے اور اللہ تعالیٰ سارا نظام چلا رہے ہیں اس کے لیے اور اس کو ایک کام دیئے اور ان کو کام بھولیا ان لگ گیا خواہشوں کی تکمیل میں خواہشوں کی تباہ کرنے میں کہ نفس کی شہوت ہونا اس کو اچھا کھانا اچھا سونا اچھا پہننا اچھا گھر ہونا اچھی گاڑی ہونا اچھا موبائل ہونا بس یہ تیچیز کی زندگی اور دنیا سے محبت مال ہونا فلس کو شورت ہونا لوگاں تعریف کرنا ہے اس کی شورت نام مال ہونا نام ہونا مال اور نام کے پیچھے لگ گیا اور کیا گیا غیر اللہ پر نظر اب اس کو حاصل کرنے کے لیے انہوں دیتے انہوں دیتے انہوں دیتے پر نالوں کے پیچھے پڑھا گیا ادھر کا پندالہ بنوا تو ادھر کا کھلا ادھر کچھرا فس گیا تو باڑ میں مارے لوگا ادھر کچھرا فس گیا تو باڑ میں نالے میں انگلی کرے تو وہاں سے پانی نکر رہا ادھر بھاگ گیا گندہ پانی ہے وہ گھر کا ابھی ختم ہو جاتا وہ پانی کے پیچھے پڑھا گیا یہ ہماری زندگی چل رہی اللہ تعالی محفوظ رہے سلوالنبی اللہم صلی اللہ صدی اللہ محمد سورہ فجر آیت نمبر ففٹین سے ٹونٹی تک بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن انسان کا عجب حال ہے اللہ تعالی کرے انسان کا بھی عجب حال ہے عجیب حرکتیں کرتے ہیں تائن اب کیا عجیب حرکتیں کرتا اللہ تعالی بتا رہے ہیں اس کو اللہ تعالی پوری ڈیفائن کر رہے ہیں ہماری پوری حرکتیں اور یہ قرآن جو ہے نا ہماری حرکتوں کو پورا ڈیفائن کر رہے ہیں انسان کا عجب حال ہے کیا کرتا ہے انسان جب اس کا جب اس کا پروردگار اس کی طرف اس کو آزماتا ہے کہ اس کو عزت اور نعمت بخشتا ہے تو وہ خوش ہو کر کہتا ہے میرا پروردگار مجھے عزت بخشی اب کیا ہے کہ جب اس کو اللہ تعالی نوازتے ہیں نعمتیں عطا فرماتے ہیں عزت ملتی ہے اس کو اب کیا کہتا ہے اللہ تعالی مجھے عزت دی مال ملا شہرت ملی عزت ملی اللہ تعالی نے اپنی مہربانی سے دی اس کو تو کیا کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے عزت دی چلے بول دیا اب آگے اللہ تعالی کریں اور جب اسے دوسری طرح آزماتا ہے ایک بار چیزیں نعمتیں عطا فرمائی خوشی عطا فرمائی عزتیں عطا فرمائی وَلَحَذَا مِن فَضْلِ رَبِّ گھر بنا دیئے حَذَا مِن فَضْلِ رَبِّ اللہ کا شکر ہے بہت نعمتیں بھائی بہت چیزیں آ رہی بہت چیزیں آ رہی کیا نعمتیں بھائی کیا نعمتیں ملی اللہ تعالی کی تمہاں کو بتو پیسے ملے گاڑی ملی گھر ملا اچھی بہترین جو ہے نا امیر گھرانے میں میری شادی ہو گئی اچھا بڑی پڑی لکھی لڑکی ملی میرے کو اچھا پر فضل کیسا ہوا وہ پیسے ملے میرے کو یہ ہمارا ہے اب اللہ تعالیٰ کریں اور جب وہ اسے دوسری طرح آزماتا ہے یعنی اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے اب یہاں پر مال فل ملا بولا اللہ کا فضل ہے اللہ کا فضل کافروں پہ بھی ہوتا اگر ایسا بولے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر مومنوں کے دل جوئی کا خیال نہیں ہوتا تو کافروں کے گھر کی سیڑھیاں سونے کی اور چاندی کی ہوتی مومنوں کے دل کا خیال نہیں ہوتا گیتے تو اللہ تعالیٰ اتا دیتے ان کو اللہ تعالیٰ اتنا دے آپ نے اللہ میں اخبار رحمت اللہ علیہ شیعر فارسی کا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کافروں کو تو ہورے اتا فرما دی ہما کو صرف وعدہ وہ ان کا شیعر ہے اس میں جلال کا لائن ہے تو اللہ وہ کہہ رہے اللہ تعالیٰ کافروں کو تو ہوریں دے دی تونے وہ تو ہوروں کے ساتھ ہے اور ہما کو صرف وعدہ تو وہ حال ہو گیا ہوا رہا تو یہ جو نا اب اللہ تعالیٰ کرے کہ جب اسے دوسری طرف پر آزماتا ہے کہ روزی تنگ ہو گئی اب کیا کرتا ہے تو شکایت کرتا ہے کہتا ہے کہتا پھرتا ہے کہ میرے پروردگان نے مجھے زلیل کر دیا دہا جب اس کو پیسے ملے وہ کہا یہ تو میرے پروردگان کا فضل ہے ارے پیسے تو کافروں کو بھی مل رہی اللہ کا فضل یہ ہوتا عزت کی بات یہ ہوتی کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا جس مقصد کے لئے اللہ نے تجھے پیدا فرمایا وہ پورا کرتا وہ اللہ کا فضل تھا رزق کریم یہ تھا کہ تو توبہ کرنے والا ہوتا اللہ کا فضل یہ ہوتا کہ تو اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا اللہ کا فضل یہ ہوتا کہ تو اللہ کو پہچاننے والا نبی کریم S.A. کو پہچاننے والا ہوتا اللہ کا فضل ہی ہوتا کہ نبی کریم S.A. کی اطاعت اور غلامی کرتا اب ان کیا سنجھ رہا ہو پیسے ملے تو فیضل ہو گو ہوں اب پیسے چلے گئے تمہیں کہے کیا کہا میرے رب نے مجھے ضلیل کر دیا پیسے گئے تو کیا کر رہا حالانکہ خود ضلیل ہے اللہ کی اطاعت چھوڑ دی نبی کریم S.A. کی اطاعت چھوڑ دی اللہ کو پہچان نہ چھوڑ دیا خود ظلیل تو ہوئی مگر کہہ رہے ہیں میرے پردکار نے مجھے کیا کیا ظلیل کر دیا تو عزت ظلت ہم کس میں سمجھ رہے ہیں مال میں دنیا کی جیزوں میں سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ ہم اللہ تعالیٰ کریں ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ تمہارا خصور یہ ہے اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تیرے کو جو یہ پرابلم آئی تیرا خصور کیا ہے اولا تعالیٰ اس کو جو نا سمجھا رہے ہیں کہ تم یتیموں کی خاطر نہیں کرتے تمہارا خصور یہ ہے کہ تم گناہگار ہو اب اللہ تعالیٰ کچھ باتیں یہاں پر نوٹ فرمائیں پہلی بات کیا ہوئے یتیموں کی خاطر کرنا ہے خاطر مطلب ان کو عزت دینا ان کی تقریم کرنا خالی پیسے دیدن نہیں موہ پہ مار دیئے لے لو جا کے پیسے دینا تعظیم کے ساتھ تقریم کے ساتھ ان کا پورا لحاظ اکتے ہیں ان کی عزت نفس کا خیال اکتے ہیں ٹھہر آگے فوٹو لیتے ہوئے موہ نہیں بچیوں کو بٹھا دیے شادی کر رہے ہیں اور جو ہے نا لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کرسے میں بٹھائے لڑکا لڑکیوں کو انہوں بڑے بڑے کرسے میں بٹھے ہوئے شادی کے دن دولہ سب سے بڑی کرسے میں بیٹھتا دولہن سب سے بڑی کرسے میں بیٹھتی اب یہ لوگ جو وہ سپانسرز ہیں یہ سپانسرز بڑی بڑی کرسے میں بیٹھ کے فوٹو ہاں کھچا رہے ہیں اور غریبوں کو چھوٹے چھوٹی کرسے میں بٹھا دی زلیل کر رہے ہیں اپنا نام کمانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کرے ہیں پیسے دینا کمان نہیں ہے پیسے تو دینا ہی ہے ان کی تقریم نہیں کرتے تم لوگ یہ تمہارا خصور ہے اسی لئے تمہیں زلیل ہونا پڑا تم سمجھ رہے ہیں میں نے زلیل کیا میں زلیل نے کیا تم خود ذمہ دار ہو اس کے خصور تمہارا یہ ہے کہ تم یتیم کی تقریم نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے مسکین کو اور دوسروں کو ترغیبی نہیں دیتے خود بھی نہیں کھلاتے اور دوسروں کو ترغیبی نہیں دیتے اور وراثت کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال سے بےہت محبت رکھتے ہو یہ علامتیں اللہ تعالی چار علامتیں بتائی کہ جو مال وراثت کا والد صاحب کا جو ملا نہیں میں کرا تھا میں گھر بنایا تھا والد صاحب خالی زمین تھی میں پورے پیسے بیچ کے گھر بنایا تھا تم لوگا کوئی حصہ نہیں میرا پورا میں کتنے سال سے باہر ہوں اور میں پورا کر رہا ہوں بہنوں کی شادی کرایا یہ کرایا وہ کرایا تو یہ پوری جہزاد میری تم لوگا باہر کیسا ہے ملہ بہانے بہانے سے مال لوٹتے لو بھائی تو بولا تھا کہ پہلے میں شادیاں کر رہا تو یہ پورا گھر کا میرا بولا تھا پہلے کیوں کرا بھائی کون بولی تھی کرا بول گی نہیں کرا تو اللہ تعالی خود ہی کر لیتے تھے اب کتنا کرا کتنا نہیں کرا والد تو انتخال ہو گیا اب بہنہ بھائیوں کو دھوکہ دے کے پورا سمیٹ رہا میں سب کرا تھا میں بڑا تھا میں سب کچھ کرا یہ پورا میرا اب تم لوگ گھر کے باہر کیسا ہے اور اللہ تعالیٰ کریں تو مال سے محبت کرنے والا ہے مال سے کیا کرنے والا ہے محبت سلو علی النبی اللہم صلی اللہ سعیدینا محمد و علی صحبی سورہ آل عمران آیت نمبر ٢ونٹی سکس بسم اللہ الرحمن الرحیم اے پیغمبر تم یوں کہو کہ اے اللہ سارے ملک کے مالک اللہ تعالیٰ کریں اے حبیب آپ یوں فرما دیجئے کہ اے اللہ تو سارے ملک کا مالک ہے اللہ ہی مالک ہے اب اللہ تعالیٰ کیسا مالک ہے تو جسے چاہے سلطنت عطا کرے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے زلت دے ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے بے شک تو ہر چیز پر خادر ہے مالک کیسا مالک ہے مالک کیسا مالک ہے سلطنت جسے چاہے سلطنت دے جسے چاہے عزت دے جسے چاہے زلت دے تمام بھلائی کس کی ہاتھ میں ہیں اللہ کی اب عزت تلاش کرنا ہے تو مالک کی دروازے پہ جانا پڑے گا مالک کے دروازے پہ گئے تو کیا ملتی عزت ملتی اب اس کی مثال جو نا ملالا جلال الدین رومی رحمت اللہ لے دیتے ہیں مجنو کی مثال لیتے ہیں اپنی مسنوی شریف میں کہ مجنو ایک بار کتے کے پیر چوم رہا ہے کتے کو بوسا دے رہا ہے اس کے جسم کو چوم رہا ہے اور پھر کتے کے اطراب پھر رہا ہے اب بلے لوگاں بلے مجنو تو تھا ہی جین لیلہ کا اب ان پاگل حرکتیں کر رہا ہے کتے کے پیر چوم رہا ہے کتے کو بوسا دے رہا ہے اور کتے کا تواف کر رہا ہے کتے کو بڑا پیار کر رہا ہے اب لوگوں نے پجھا مجنو تو مجنو ہو گئے لیلہ کے پیار میں وہ تو ٹھیک ہے اب تم پاگل پن کر رہے ہوئے کتہ نجیز ہے سمجھے نہیں آتی کتے کو کیوں یہ کتہ ہے تو مجنو جو ہے نا وہ لوگوں کو جواب دے رہے ہیں کیا جواب دے رہے ہیں کہ یہ کتہ عام کتہ نہیں ہے یہ لیلہ کی گلی کا کتہ ہے یہ لیلہ کی گلی کا کتہ ہے اور لیلہ کی گلی میں چلتا ہے اور یہ یہاں پر آ گیا تو میں اس گلی کا کتہ ہے اسی لئے اسے محبت کر رہا ہوں یہ عام کتہ نہیں ہے اس کتے کو نسبت لیلہ کی گلی سے ہے اب یہ بات تو ہو گئی خصہ حکایت اب مولا جلال الدین امیر عمد اللہ علیہ وسلم اس کو تشتری کیا فرما رہے ہیں اس کی حکایت کیا بتا رہے ہیں کہ عشق مجازی میں جو عشق مجازی ہے یہ جو عورت کے ساتھ لیلہ کے ساتھ جو عشق تھا اس کا مجازی تھا فنہ ہونے والا ہے عارضی عشق ایک ہے عشق حقیقی جو کبھی فنہ نہیں ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عشق مجازی میں ان سے نسبت والی چیزوں سے اس کے یہ حال ہے مجنو کا عشق حقیقی میں ایمان کا دعویٰ رکھنے والے تو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت ہیں ان چیزوں کا کیسی تازم کی جائے کیسا عدب کی جائے کیسا خیال کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت ہیں اہلِ بیت اتھار سے نسبت ہیں علمِ دین سے نسبت ہیں سنتوں سے نسبت ہیں اللہ کے حکام سے نسبت ہیں اللہ کے منشاہ سے نزبت ہے ہمیں تو اس کی فکر ہی نہیں ہے ہمیں پتا ہیں کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ رب کو پہچھاننا ہے کہ اللہ مالک کیسا ہے تو ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے اس کو پہچاننے کے لئے ہم ہونا چاہیے ہمیں حکم دیا گیا کہ میرے نبی ﷺ کو پہچانو دین کو سمجھو میرے مقصد کو سمجھو تو بات کیا ہے ہم جو ہے نا وہ محبت کے دعویہ کرنے والے ضرور ہیں مگر وہ محبت نہیں ہے ہمارے اندر وہ محبت نہیں ہے اور ہم عزت کی تلاش کر رہے ہیں عزت نہیں ملے گی عزت کم ملے گی جب ہمارے اندر وہ چیز آئے گی کہ جو اس کی حقیقی سے تعلق رکھنے والی اس کی عدب کریں گے اس کی تعظیم کریں گے اور اس کو جیسا حق ادا کرنا ہے تو اللہ تعالی ہمیں عزت عطا فرمائے گا صلو علی النبی اللہ حافظ سورہ سات آیت نمبر فائی این سکس آج جو ہم نومل جی جو باتیں کرتے ہیں وہ باتیں یہودی نصرانی کفار اور مشرقین کرتے تھے وہ باتیں اللہ تعالی نے خوران میں نخل فرمائی ہمارا کیا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ مالک ہے اللہ تعالی ہمارے لئے کافی ہے اللہ تعالی ہمارا حاجت روائے یہ ایمان ہے مگر ہم بولے نوگری نہیں تو کیسا بھئی ایسا کیسا ہوتا بھئی باتیں بولنے کے لئے اچھی ہے ان کو مولانا کو بولو نوگری چھوڑ کے دیکھو کیسا ہوتا ہے مولانا بورانا اللہ مالک ہے نوگری چھوڑ کے تو دیکھو بات کیا ہے یہ عالم اسباب ہے اللہ تعالی یہاں پر اسباب سے کام کرنا ہے اسباب کے ساتھ ہونے ہیں بچہ ہونے کے لئے شادی ہونے ہیں نو مہنے گزرنے ہیں ٹھیک ہے بچہ بات کرنے کے لئے ایک سان گزرنا ہے بچہ چلنے کے لئے ایک کچھ ارسہ گزرنا ہے ہر چیز کے اصباب ہے اس کا ٹائم فریم ہے اور اسی کے حساب سے ہوگا اللہ تعالی خدرت بھی دکھاتے جو خدرت دکھانا ہے دکھاتے تھا دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدرت سے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت دھووہ علیہ السلام خدرت سے اللہ تعالی خدرت جب دکھانا ہے دکھائے مگر یہ اسباب کا عالم ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں اسباب سے کام رکھائے مگر اسباب معبود نہیں یہ بڑا کمال ہے نہ اسباب چھوڑ سکتے چھوڑنے سکتے اسباب کو مگر اسباب معبود بھی نہیں اب ہم کیا کریں اسباب ہے وہ تو اب اسباب کو معبود بنا لیں کیسے معبود بنا لیں پہلے وہ لوگ سام میں صورت لگے پوچھا کرتے تھے وہ جو نالے کی مثال پر نالے کی مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں یہ صورت پرستی سے صورت کی پرستی سے صورت مطلب فیس جو فیزیکل اپیرنس اس کی جو نا پرستی سے مگر سام میں نہیں دل میں اب ہمارے اسباب کتنے ماشاءاللہ اسباب ہے ہمارے لوکری ہے پیسہ ہے بہت اسباب ہے اور ہمارے پر پورے اخینے معبود کیا ہے معبود آپ کی حاجتیں پوری کرتا معبود کیا ہے آپ کی کیا کرتا ہے حاجتیں پوری کرتا ہے حضور غصصقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیرا دل مخلوق کی عبادت کرتا ہے اور تیرا جسم اللہ کے بارگاہ میں حاضر رہتا ہے بس نماز کے لئے ٹھہرے ہوئے آپ فرماتے ہیں نماز کے لئے تیرا جسم تو ٹھہرے ہوئے مگر تیرا دل مخلوق کی عبادت میں لگا ہوا ہے عبادت کیا ہے مخلوق کی عزوین کے ساری زلت اور فقیری اور احتیادی کا نام کیا ہے عبادت ہے آپ فرماتے ہیں حضور غصصقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نماز میں کہتا ہے اللہ اکبر مگر تیرا دل کہتا ہے پیسہ بڑا ہے اور لوگ بڑے ہیں تو زبان سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لئے کافی ہے مگر تیرے دل میں تیری دل کی تمام حمد تیرے پیسے سے ہے اور دوکوں کی اوپر ہے مالداروں کے اوپر ازباب کے اوپر دل میں زبان سے کہے اللہ کافی ہے میرے لئے دل میں کیا ہے یہ رہا پیسے رہ تو پیسے رہ تو میرا پورا گزارہ ہو جاتا فیملی کا بھی گزارہ ہو جاتا میرا بھی گزارہ ہو جاتا ازباب کے اوپر تو وہ جو وہ لوگ نے کافروں نے مشرکوں نے سامنے بدھ بنا لیے تھے ہم نے اشاری کی ہم وہ لے کہ سامنے لے گئے تو مشرک بلتے اپنے کو تو سامنے سے اٹھا دیا پھلا سامنے سے اٹھا کے اپنے مسلمان ہو گئے اب ان اس کو کیا کرے دل میں رکھ لیا اب کوئی بھی نہیں دیکھتے اپنے کو دل میں پورے رکھ لیا اور دل بہت بڑا ہے تین سو ساٹھ رکھو تین لاکھ ساٹھ ہزار رکھو نظر ہی نہیں آتا کس کو بھی داری کرتا پجاما نماز پڑھ رہے حضور غصصہ خلال فرماتے تو نماز تو پڑھ رہا ہے مگر دل تیرا مخلوق کی بادت کر رہا ہے اب کیا ہے وہ واقعی کو سنیں آپ کے آگے قرآن کہہ رہا ہے سورہ سود آیت نمبر فائن سکس اور انہوں نے اس بات پر تاجب کیا اب یہ تاجب کر رہے ہیں کون کر رہے ہیں تاجب کافر مشرق کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا اور کافروں نے کہا یہ شخص تو جادوگر اور جھوٹا ہے انہوں نے تاجب کیا کہ بھئی یہ کیسا آ جاتے ہم میں سے آگئے اور کہہ رہے ہیں رسول ہے اللہ کے ایسے کیسا ہوئے انہوں نے کیا کہا خران جو کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ یہ تو جادو کرے یہ تو جھوٹے ہیں یہ کس کو کہہ رہے ہیں لوگ انبیاء علیہ السلام کو بھی کہا انہوں نے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا یہ کافر و مشرقی اب کیا کہتے ہیں کیا اس نے اتنے معبود کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا واقع یہ بہت ہی عجیب بات ہے کافر کیا کرے ہیں اتنے معبودوں کی جگہ پر ایک معبود بنا دیا کیسی عجیب بات ہے یہ بولی کافروں کی مشرقوں کی ہے آج ہمارا دل بولتا ہے زبان نہیں بولتا ہے زبان میں نہیں بولتا ہے اللہ مالکہ بولتا ہے دل کیا بولتا دیکھ لو دل یہی بولتا جو مشرق بولتے ہیں ہمارا دل بولتا آج پیسے نہیں تو کہتا بھائی پیسے ختم ہوگا تو نوکری سالری نہیں ملی پیسا ہوں گا سالری معبود ہو گیا پیسے نہیں ہے تو کیسا یہ اسباب ہے اور اللہ تعالی اسباب کا بھی مالک ہے اللہ تعالی اسباب کا بھی مالک ہے اور جو اسلام اور ایمان اور احسان پر ٹک جاتے ہیں وہ متقی ہے اور جو متقی ہے اللہ کا وعدہ ہے جو مجھ سے ڈرتا ہے جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے میں اس کو وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے اگمان بھی نہیں کرتا میرا کام ہے پہنچانا زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری مجھ پہ نہ ہو کوئی جاندار ایسا ہے ہی نہیں جو خود پاک کھا لیتا ہوگا اللہ تعالی زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جو میں نے اس کو کہا کہ تُو کھا لے کہ تُو ہی پھل لے نہ 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 جتے زمین پر جاندار ہے میں ان کو پالتا ہوں اور کیسا پالتے دیکھو ہم جو ہے نا بکری کیا گوشت ایک کلو ایک ران لے کے آئے نا تو ہماری جو نا تبیت ٹھیک ہو جاتی ارے ایک اتتا کھاتے تھوڑا تھوڑا کھانا پندرہ دن چلانا بھولتے حالانکہ اتتے پیسے مر رہے ہو وہ سیوڑنگ آگے جا کے کام کریں گے مگر جو شیر ہے کتا کھاتا ہوں اللہ تعالی اس کو جتا کھاتا اتتا کھلاتا اور کھا کے مست ہو جاتا ہوں اس کے گفہ میں فریج نہیں ہے اور فریج کے اندر رکھانے ہوں کچھ بھی حالانکہ اس کو زیادہ ہونا ہمارکہ ایک کلو دس دن میں ہونا ہم نچے پر ہو جاتے ایک کلو دس دن میں ہونا ان تو کتنے کی کلو روز کھالیتا ہوں اور اس کو جو ہے نا اللہ تعالی پہنچا دے کچھ پرندے ایسے ہیں سیونجیر کھاتے ہر ایک پرندے کا علاقہ ہے کچھ پرندے خاص خاص میوے کھاتے کچھ پرندے خاص خاص گزائیں کھاتے جو بالکل خاص تھی اور کم مقدار میں ملتی وہ چیزیں اور انسانوں کے لئے تو مہنگی بھی ہو سکتی ہو ایسے بہت سارے چیزیں ہیں ہر ایک پرندے کی غزہ الگ الگ ہے ہر ایک جانور کی غزہ الگ الگ ہے اللہ تعالی اس کی پروریش فرما رہے ہیں اس کو پیٹ بھر کے کھلاکتے ہیں اور سلاتے ہیں ان پریشان نہیں ہوتا کہ میں انجیر کھانے والا ہوں اب اگر انجیر ختم ہو گئے تو میں کیسا انجیر ختم ہو گئے تو میری نسل ہی ختم ہو جاتی تو میں کیا کرنا میں انجیر کا جھاڑ پیرنا شروع کر دینا ایسا سوچا پرندہ ہم جو ہیں نا یہ کامہ کرتے ہیں انہیں انجیر کا جھاڑ نہیں پیڑتا ان سباہ میں نگل لاتا اللہ تعالی اس کو وہاں پہنچا دیتے ہیں اور کام پہنچا دے ہیں جہاں پر انجیر کا جھاڑ ہوگا اللہ تعالی نے انجیر بنایا وہاں پانی برسائے وہاں پورا انتظام کر کے رکے ہیں ان آتا بیٹھ کے کھا کے چلا جاتا یہ میری ذمہ داری ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں نا میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے یہ گھانس ہو تمہیں گرین دیکھ کے تمہیں تمہارے آنکھوں کو تھنڈک لگے رات اور دن کا نظام میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے یہ جو جانور ہے جسے تم کسی جانور کو دودھ کے لیے استعمال کر لو کسی جانور کو گوشت کے لیے استعمال کر لو یہ ترکاریوں کو کھانے کے لیے استعمال کر لو یا گھر میں رکھ کے جو نا آنکھوں کی تھنڈک پہنچانے کے لیے استعمال کرلوں تم مخلوق سے فائدہ اٹھاؤ مگر تم سارے چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ مگر میں نے جو کام دیا وہ کام کرو وہ نہیں کلتا سب کرلوں کھاتوں پیتوں مرگی کھاتوں گوش کھاتوں مچھی کھاتوں سمندر کے بھی کھاتوں اوپر کے بھی کھاتوں نیچے کے بھی کھاتوں نہیں یہ نہیں ہوتا میرے سے کئی کو کئی کو نہیں ہوتا نوکری کو جانا ہے ان نوکری کو جا کے ان کما کے لے کے آ کے کھا لے رہا پیسوں سے کھا رکھتے ہیں پیسے بنو گے تو پتا چلا لہا پیسوں سے کھاتے بول گے پیسے بنو گے تو بھی کوئی بھکا نہیں مرا لینڈ میں مر گئے ہوں گے بھکے تو نہیں مرے